بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بات کر لیں گے جی حروب کے متعلق کفیل نے حروب دے دیا ہے ابھی کیا ہوگا آج ہی بھائی نے مجھ سے ورسپ کے اوپر میں رابطہ کیا میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ورسپ نمبر بھی آپ کو اپنا شیئر کر دوں گا آپ کو کہیں لکھا ہوا یہاں پر دکھائی دیجئے گا نیچے والی سائٹ پر تو بات کرنے کا صرف مقصہ یہ ہوگا کفیل نے حروب دے دیا ابھی حروب کی صورت میں ہو سکتا ہے ہم کیسے لکھ سے کروا سکتے ہیں اور یہ جو بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اس کا کیا مسئلہ تھا یہ بھی کیلئے کروں گا میں سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو رومال کے مطلق متعادل پاکستان میں ابھی موسم چینج ہو رہا ہے اور یہ جو رومال ہے یہ یمنی سٹائل کا رومال ہے میں نے جزان والی سائٹ پر کام کیا جزان سے آگے سبیہ اور سبیہ سے آگے فیفہ والی سائٹ پر بلکل یمن کے بارڈر کے ساتھ اپنا منظر آپ بھی رکھتے ہیں تو برحال جی وہیں سے خریدے میں نے تین ہے دو میرے پاس آ رہے ہیں تو بات یہ ہے جی کار ایک بھائی کی طرف سے رابطہ مجھ سے کیا گا کہ میرا کفیل نے حروب دے دیا تھا اور میں نے مقتبہ عمل میں جا کر اس کے اوپر کیس کیا تو کفیل نے مجھ سے رابطہ کیا بعد میں کیس ہونے کے بعد اور مجھ کو بولا کہ تم مسئلہ میں واپس آ جائے اور کوئی کسی کا مسئلہ نہیں میں تمہارا حروب ختم کر دیتا ہوں تم یہاں پر کام کرو تو میں وہاں پر چلا گیا ہوں وہ مجھ کو بولا ہے کہ اس پیپر کے اوپر سائن کرو تو میں نے اس کو بولا ہے کہ میں سائن نہیں کروں گا کسی بھی پیپر کے اوپر تو پھر اس نے شورتیں بلا لی ہیں اور شورتوں نے مجھ کو یعنی کہ مجھ کو ایک روم میں اس نے بند کر دی ہے اس کے بعد شورتیں بلا لی ہیں اور مجھ کو وہ بول رہا تھا میں تیرے اوپر بلاک یعنی کہ حروب کروں گا ٹھیک ہے اور مطلوب کروں گا تیرے کو اور شرطوں کو بلا لیا ہے شرطیں مجھ کو لے گئے ہیں وہاں پر جاکا رہے ہیں شرطوں نے مجھ کو میرے یعنی ایک پیپر کے اوپر اپنے سائن وغیرہ اور انگوٹھا وغیرہ لگوایا ہے تو بات یہ ہے جی وہ بول رہا تھا کہ بھائی اس کا ہاتھ پڑتا تھا شاید یہ ہے وہ ایسے ویسے پہلی گلتی تو یہ ہے کہ آپ کسی کوئی بندہ آپ کے اوپر یعنی کہ آپ کا کفیل بغیرہ آپ کے اوپر حروب کرتا ہے تو آپ مکتبی عمل میں کیس کر کے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے مکتبی عمل کیس کریں اور اس کے بعد کہیں اور کام کریں خالی حروب کا کیس مت کریں ساتھ میں تنازل کا بھی کریں پھر نکل کفاہ لے گا یعنی کہ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر کوئی بھی حروب آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے مثال کے طور پر حروب آپ کے اوپر آپ کا کفیل کر دیتا ہے آپ کے پاس پندر دن کا ٹائم ہے آپ کا اکامہ موجود ہے اور آپ کے حروب ہو سکتا ہے اور پندر دن کا پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپنا حروب مکتبی عمل میں جا کر کیس کر کے کینسل کروا سکتے ہیں اور ہوتا بھی ہے ٹھیک ہے جی کل ہی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں میں نے بتایا کہ دو بھائیوں نے یعنی کہ ورسپ کے اوپر روز سے پچاس سو بندہ آتا ہے میرے صدر رابطے میں رہتا ہے تو بھائیوں میں جو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کرتا ہوں تو کل دو بندوں کو طرف سے مجھے مبارک بات کے مطلق میسیج آ چکے تھے یعنی کہ ایک جو سفارہ سکروج جو لگوا چکا تھا اپنا بازیت طریقے سے اور ایک حروب تھا اور سفارہ سے جا کر وہ بھی فائنل لگوا چکا تھا تو دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے ابھی حروب کے مطلق بات کر لیتے ہیں تو کفیل آپ کا حروب لگائی نہیں سکتا ہے پھر تو جب تک وہ آپ کا اکامہ نہیں لگائے گا پھر تو آپ نو ٹینشن ہے جی آپ کہیں نکل کفالہ کروا لیں آپ کہیں باہر کام پر چلے جائیں آپ سفارہ سے خروج نہائی لگوا لیں یعنی کہ میں اگر سیدھے لفاظ میں بات کر دوں سمجھا دوں تو وہ یہ ہوگا جی کہ آپ کا اگر اکامہ ایکسپائر ہے تو پھر آپ کو کفیل کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ کا کفیل ہی نہیں ہے آپ خود ہی اپنے کفیل ہیں جو کچھ مرضی کر لیں یہ ایک کلیر بات ہے جی نکل کفالہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اگر اکامہ ایکسپائر ہو تو کفیل کے پاس طلب جاتی ہے اور تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ طلب ایکسپٹ ہی یا نو ہی نہیں اسے کر سکتا ہے کیوں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے جب تک آپ کا اکامہ نہیں لگائے گا اس تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے جی ابھی حروب کے متعلق میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ ان صورتوں میں آپ کا حروب ہو سکتا ہے آپ مقتوہ اعمل سے جا کر رجوع کر سکتے ہیں اور ان صورتوں میں آپ کا حروب نہیں ہو سکتا ہے یہ پاسپورٹ ختم ہو پھر بھی حروب ہو جاتا ہے ایکامہ ختم ہو پھر نہیں ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر حروب ہو گیا ہے تو آپ کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں باہر کام کر رہے ہیں تو ابھی کیا کریں ابھی آپ مقتبہ عمل میں جائیں گے تو وہاں پر آپ جھوٹے پڑ جائیں گے میں آپ کو واضح کر دوں کیونکہ وہ کفیل وہاں پر اگر وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں قسم اٹھاؤ حقیقت بات ہے تو پھر کفیل آپ کا سچا ہوگا وہ لے گا بلہ ہاں دے نا پھر قضاب کلام یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ جھوٹے پڑ جائیں گے وہاں پر آپ کو اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں اور کفیل نے آپ کا حروب دے دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے جی کہ آپ اکامے کی ڈیٹ ایکسپائر ہونے دیں ٹھیک ہے جی جب آپ کے اکامے کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی اس کے بعد آپ سفارہ سے خروج نہائی بھی جا سکیں گے جیسا کہ کل ویڈیو میں نے ایک تفصیل سے شیئر کر دی ہے ایک بھائی نے کیسے اپنا حروب لگوایا لائف ثبوت اور پروف کے ساتھ ٹھیک ہے جی کل ہی لگائی ہے تقریباً آٹھ نو منٹ کی ہے تو اگر آپ خروج نہیں جانا چاہتے تو نکل کفالہ لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھائی مجھ سے ورسپ کے اوپر بہت سے رابطہ کر رہے ہیں یہاں پر ہم اپنا ورسپ نمبر پھر دکھا رکھا ہوں اس صورت میں آپ یہ کیجئے گا کہ آپ جوازت کے باہر چلے جائیں وہاں پر مکتب بنے ہوئے ہیں جو اس میں ان مکتب میں جائیں ان میں پاکستانی انڈیز بنگالی ڈھونڈے جو اردو جانتا ہو بسکلی مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی زبان اچھے سے سمجھ سکے اس سے بات چیت کیجئے گا یا کسی مکتبیں صدار میں جائیں ان سے بات کریں میرے سامنے ایک ایسا کیس بھی ہے میں ابھی اس بندے کی پرسنل جو گفتگو ہے وہ آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا ظاہری سی بات ہے ورسپ کے اوپر مجھ سے رابطے منتے وہ ایسا کیس آیا ہے جی کہ پانچ ہزار ریال وہ بول رہا ہے مکتب والا بول رہا ہے مجھے پانچ ہزار ریال لوں گا اپنے کفیل کی فوٹو کاپی لےیا بس شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لےیا پانچ ہزار ریال لوں گا تمہارا حروب ختم کر کے نئی جگہ پر جدہ چاہے گا ادھر نکل کفالہ تمہارا کفال دوں گا جی ایسے ہوتا ہے ابھی کچھ باتیں سوسیل میڈیا کو پر بیٹھ کر نہیں میں بول سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے جنٹ وغیرہ جو بھی کام وغیرہ چلتا ہے ان صورتوں میں تو بہرحال جی حروب اگر اپنے کسر کروانا ہے تو آپ مکتب سداد یہاں جوازت کے باہر چلے جائیں اگر حروب کنی صورتوں میں ہو سکتا یہ بھی بتا دیا کنی صورتوں میں نہیں ہو سکتا یہ بھی آپ کو بازہ کر دیا